محمد کی ختم نبوت کا دفاع دیا تھا اگر کہت سکتے ہو عمل جولی میں ہے مبارک ہو تم کو اے اہلِ توحید امت اے امتِ مسلمان آپ کے کمہ کو مسلمان اہلِ شرکی وادیوں میں ان کی جماعتوں میں داخل ہوتے رہیں اور ہم یہ سمجھتے رہیں کہ ہم توحید کو سمجھ گئے ہیں قیامت کے دن ان گمراہ ہونے والوں کی ذمہ داری کس کے کن تھوپے پڑے گی اے اہلِ حدیثوں اس فقیر کا سوال ہے تمہارے سامنے شرک پھیل رہا ہے قبر پرستی پھیل رہی ہے اس شرشی اندھیریوں کو روکنے کے لیے تم نے مصطفیٰ کے چراغ کو چلانے کے لیے کیا قربانی دی ہے ہماری قیلت تو یہاں تک مر چکی اپنی بیٹیوں کا نکاح اہلِ شرک سے کرتے ہیں ان کی بیٹیوں کو اپنی بہوے بناتے ہیں جو آنے والی نسلوں کو برباد کرنے کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہیں ان کے جناسوں میں شرکت کرتے ہیں کہ آپ کی امال اللہ کی توحید کے لیے خرچ ہوتا ہے کہ آپ کی جان اللہ کی توحید کے لیے خرچ ہوتی ہے کہ آپ کی صلاحیت مالی کے پیغام لا الہ الا اللہ کو پھیلانے کے لیے سرف ہوتی ہے کہ آپ کی صلاحیت سے مولا کی عزت کی دفاع کے لیے تمہارا کوئی وقت گزرتا ہے کیا تم قیامت کے لیے کہت سکتے ہو اللہ اپنی جان سے اپنی مال سے اپنی زبان سے اپنی قلم سے میں نے لا الہ الا اللہ کے پیغام کا دفاع کیا تھا محمد کی ختم نبوت کا دفاع کیا تھا اگر کہت سکتے ہو عمل جھولی میں ہے مبارک تو تم کو اور اگر جھولی میں ایسا عمل نہیں ہے مرنے سے پہلے سوچ لو میرے مولا نے سوال کرنا ہے زندگی کہاں گزار کے آیا جوانی کہاں گزار کے آیا مال کہاں سے کم آیا کہاں خرچ کر کے آیا اے اہلِ توحید امت اے امتِ مسلمان اے امتِ قرآن اے امتِ مصطفیٰ کہاں ہو آپ کہاں ہیں آپ کی صلاحیتیں آپ کے کلمہ گو مسلمان اہلِ شرقی وادیوں میں ان کی جماعتوں میں داخل ہوتے رہیں اور ہم یہ سمجھتے رہیں کہ ہم توحید کو سمجھ گئے ہیں اور گھر کے اندر تالہ لگا کے بیٹھ جائیں قیامت کے دن ان گمراہ ہونے والوں کی ذمہ داری کس کے کندھوں پہ پڑے گی میں نے کیا پلانی کی ہے توحید کو پھیلانے کے لیے آپ نے کیا پلانی کی ہے اللہ کی وحدانیت کے پیغام کو نشر کرنے کے لیے یہ سوال باقی رہے گا اس کو اپنے دل کے نحال خانے میں اتاریے اپنی اولاد میں سے کس کس کو آپ نے اللہ کے کلام کا خافظ بنایا قاری بنایا عالم بنایا دین محمد اس پیغام کا راہی بنایا کس کو دو معصوم آئے تھے مدان جنگ میں کھڑے تھے عبد الرحمان ابن عوف کو ہلا کر پوچھا تھا چچا ابو جہل کیدھر ہے کہا تھا بیٹا کیوں پوچھتے ہو ایک کا جواب نہیں دیا دوسرا بولا چچا کہا ہے کافر پریشان ہی کر سوچتے ہیں وہ کمانڈر انچیف ہے کفار کا یہ معصوم بچے ہیں کہا بچو پوچھتے کیوں ہو کہا ماں نے چھاتی سے لگا کے گھر سے جب روانہ کیا تھا تو ایک ہی جملہ کہا تھا میرے بیٹو اس دھرتی پہ یا تم زندہ رہو یا محمد کا دشمن زندہ رہے اے اہلِ حدیثو اس فقیر کا سوال ہے تمہارے سامنے شرک پھیل رہا ہے قبر پرستی پھیل رہی ہے اس شرشی اندھیریوں کو روکنے کے لیے تم نے مصطفیٰ کے چراغ کو چلانے کے لیے کیا قربانی دی ہے ہماری غیرت تو یہاں تک مر چکی اپنی بیٹیوں کا نکاح اہلِ شرک سے کرتے ہیں ان کی بیٹیوں کو اپنی بہویں بناتے ہیں جو آنے والی مسلوں کو برباد کرنے کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہیں ان کے جناسوں میں شرکت کرتے ہیں بھائی چارگے کی ایسی فضا ترقیب دیتے ہیں کسی کو پتا نہ لگے میں بھی وہ بیوں نہ کسی کو پتا نہ لگے یہ اہلِ توحید کا گھر ہے اہلِ شرکی مجلسوں سے کھانے آتے ہیں وصول کرتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا لے لو چھتے پھیک دیں گے انکار نہ کرنا پتا نہ لگے یہ گھر کن کا ہے کیا یہ اہلِ توحید کی ذمہ داری ہے کیا یہ عمل کرنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں ہم محمد کے پیارے ساتھیوں کے جانشین بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم امتِ اسلام مجھے کہنے دیجئے آپ کے یہ جذبات بڑے پیارے ہیں اِنَّا لِلَّهِ کی صدائیں بڑی پیاری ہیں اَسْتَغْفِرُ اللَّهِ کی آوازیں بڑی پیاری ہیں لیکن اللہ کے لیے عملی طور پر میدان میں کھڑے ہوئیے اور لا الہِ لَلَّهِ کے پیغام کے نشر کے لیے کچھ کیجئے اپنی اولادوں کو اللہ کے دین کا حالی بنائیے اس میدان میں آگے پڑھیں اللہ کے گھر بنائے مساجد بنائے مدارس بنائے توحید پہ لیٹریچر چھاپے کچھ کر کے جائے اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آ جائے جب ہم کچھ کرنا سکیں گے اور اس وقت کی تمنایں کسی کو فیدہ نہ دے گی اور اللہ کی قسم یہ اہلِ توحید جب تک زندہ رہیں گے مرکزی جمعیت اہلِ حدیث ہو اہلِ حدیث کے دعوے دار ہو مسلقِ اہلِ حدیث کے خادم ہو اس وقت تک نہ رب کی توحید پہ آچانے دیں گے آپ ہمارے ساتھ ہیں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کیجئے ساتھ ہیں لڑو گے رب کی توحید کے لیے اور اللہ کی قسم اللہ کی قسم اگر کوئی اللہ کی دین کی خدمت کرتا ہے تو وہ فخر محسوس نہ کرے اس نقطہ نظر سے کہ اگر میں دینِ مصطفیٰ کی خدمت سے پیچھے ہٹ جاؤں گا شاید دین کا کام ختم ہو جائے گا شاید شاہید کی دعوت نٹ جائے گی شاید مساجد بند ہو جائیں گی میں چندہ نہیں دوں گا مدار اس کا نظام ختم ہو جائے گا اللہ کے دین کی ترویج رک جائے گی ارے نہیں اللہ کی قسم اگر آپ کی جان آپ کا مان آپ کی عزت آپ کی زبان آپ کا قلم دینِ محمد کے دفاع میں چلتا ہے تو یاد کیجئے یہ آپ کا کمان نہیں رب کا فضل ہے اس نے آپ کو اپنے دین کا خادم بنایا ہوا ہے اور اگر آپ اس دون میں مبتلا ہو گئے کہ میں نے چھوڑ دیا تو سب کچھ بند ہو گیا آج اگر ہم اللہ کی توحید کے آوازے کو بلند نہ کریں اللہ ہمیں مٹا کے نئی قوم لے آئے گا جو رب کے دین کے خادم بنیں گے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے ہمیں جب تک زندہ رکھنا توحید پہ زندہ رکھنا ہمیں جب تک زندہ رکھنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا پیغام پھیلانے والا بنا کے رکھنا جب تک زندہ رکھنا اس دینِ الٰہی کا چوکی دار بنا کے رکھنا شیطان نے ایک جملہ سکھا دیا ہے لوگوں کو ہم ٹھیکے دار ہیں جیسلام کے ہم ٹھیک ہے بس ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہم ٹھیکے دار ہیں اللہ کی قسم جس کی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکلتا ہے وہ محمد کے دین کا ٹھیکے دار بھی ہے چوکی دار بھی ہے یہ دینِ مصطفیٰ ہے جو ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے اپنی بیویوں سے زیادہ عزیز ہے اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز ہے کائنات کی ہر دولت سے زیادہ قیمتی دولت ہے محمد کا پیارا لایا ہوا دین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تجھے تیرے ناموں کا واسطہ ہے ہمیں اس دین کے چوکی داروں میں شامل فرمالے اور ہماری چوکی داری کو قبول فرما کے قیامت کے دن ہمیں بھی پیارے نبی کے جھنڈے کے نیچے جنت الفردوس عطا فرمالے